اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دل کی آنکھوں کو کھول لے اور یہ سوچے کہ اللہ بلعزت کی رحمت آ رہی ہے دل میں سمار رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل اللہ 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 یہ دل کہہ رہا ہے دس پندرہ منٹ کا مراقبہ انسان کے دل کو منور کر دیتا ہے اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ سیل فون روز یوز کرتے ہیں تو اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے تو شام کو آپ اس کو ہی چارج کر لیتے ہیں وہ پھر چارج ہو جاتی ہے پھر اگلے دن ڈاؤن ہوتی ہے پھر آپ چارج کر لیتے ہیں اگر آپ ایک دو دن اس کو چارج کرنا بھول جائیں تو بیٹری فلیٹ ہو جاتی ہے کمیونکیشن ختم آن ہی نہیں ہوتا یہی مثال ہے ہم سارا دن لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہماری دل کی جو فیلنگز کی بیٹری ہے وہ بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کو چارج کرنے کے لیے یہ مراقبہ کرنا ہے مراقبہ کیا ہے دل کی تار کو اللہ کے ساتھ جوڑنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت سیاہی کو دور کر رہی ہے دل اللہ 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 تو ادھر سے نور آتا ہے اور اس بیٹری کو پھر چکر دیتا ہے اگر روزانہ چاہت کرتے رہے تو سکسیسپل کمیونکیشن ہوتی رہے گی مراقبہ کرنا چھوڑ دیں تو بیٹری فلیٹ ہو جائے گی پھر کبیز سے علج رہے ہوں گے کبیز کے ساتھ اور ہم مسئلے بنا رہے گئے تو یہ مراقبہ کا کرنا انسان کی طبیعت میں سوپنیس پیدا کر دیتا ہے غصہ کنٹرول ہو جاتا ہے شہوت کنٹرول ہو جاتی ہے انسان ایک بسپلن انسان بن جاتا ہے تو ان معاملات کو آپ دی دیئے اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کی مشکر لیں جہاں بیٹھے ہیں جا کھڑے ہیں آپ حضرات صرف ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیں اور من کی آنکھوں کو کھول لیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کی طرف دھیان کریں اللہ و اللہ و اللہ اللہ و اللہ اللہ و اللہ موسیقی